یہ جو وقت ہے اس وقت پاکستان میں یہ بہت اہم وقت ہے ایک بحثیت معاشرہ ہم اس ظلم اور نائنصافی کے خلاف اپنی آواز بلان نہیں کرتے اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے ہمارے اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے آج آپ کوئی غریب ملک میں چلے جائیں غربت کا اصل وجہ ہی ایک ہے یہ وہاں طاقتوار قانون سے اوپر ہے کمزور جیلوں میں جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہمارا یہ مسئلہ ہے آج یہاں کوئی وسائل کی کبھی نہیں ہے یہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک کو نعمت دی ہے لیکن یہ ملک تب تک نہیں چلے گا جب تک ہم ملکے اپنے ملک کو ان اصلوں کی طرف لے کے جائیں جس کے پر مرینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا میرے نبی نے موزز مشاہد میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ میرے ساتھ ملکے یہ ملک کی حقیقی ازادی کے لیے جہاد لڑے بہت بڑی طاقت مشاہد کی تھی قائد عظم کے ساتھ آپ سب کی پھر ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے اوپر اس وقت کیا جا رہا ہے جو واردات ہوئی ہے آپ سب کو اپنی ڈیوٹی دینی پڑے گی اپنے ملک کے لیے میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور سنت کے دہت لوگوں کو آپ جگانا شروع کریں ان کی سب کچھ انہوں نے جو اصول بنایا ہوا ہے کہ ملک چلتا کیسے ہے عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے انسانیت کیا ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو آپ کو ضرور تبلیغ کرنی چاہئے اس وقت